ہم موجود ہیں صبح خیبر پختونخواہ کے پہاڑے سلسلے گلیات میں پاکستان کے دیگر شمالی علاقہ جات کی طرح یہ علاقہ بھی موسم سرما میں یہاں پڑھنے والی برف کے لیے مشہور ہے لیکن دو ہزار تئیس کے آواخر اور دو ہزار چوبیس کے آوائل کی سردیاں قدریں مختلف رہیں جب ان پہاڑی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری جنوری کے آخری ہفتے میں پڑی سو بیوٹیفول سو ایلیگنٹ جس لکنگ وار یہ علاقہ ہونی کی وجہ سے کم برف باری نے یہاں کاروبار پر کیا اثر ڈالا یہاں کے لوگوں سے جانتے ہیں اس بار تو برف باری کا سیزن ہی آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ پہلے بہت جلدی ہوتی تھی دسمبر میں ہوتی تھی جنوری میں فرمری میں لیکن اس بار تو یہ ہوئی ہے برف تھوڑی سی ہوئی ہے دو سپیل ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے نا اتنا کام پہ بھی بہت جو ہے نا اثر پڑ گیا ہے کام بھی نہیں ہے ہمارا پچاس تصویریں اور برف کے اندر ہمارا تین چار سو تصویر بنانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہ بریک شوز والے ہوگے اوٹلنگ والے ہوگے یا شال والے ہوگے انکہ بھی چمک دموک ہو جاتی ہے برف کے اندر جب برف ہوتی ہے تو ایسے سلایڈ بنانا لیتے ہیں جی تو برف زیادہ پڑی ہو تو ایسے سلایڈ بنانا لیتے ہیں لوگ آتے ہیں یہ توڑا نیچے لائکے تصویر بنانا لیتے ہیں ویڈیو شیڈیو لیکن اس دفعہ تو برف شرف ہی نہیں ہے لوگ ہی اتنے نہیں ہے سیاہ شاہ آئے نہیں ہے اس دفعہ تو بارہ پانہ آزار کا سیزن گیا ہے ٹوٹر لائف برف باری اور برف سے ڈھکے پاہار دیکھنے کے شوکین سیاہ بڑے تعداد میں مری ایوبیا نتیا گلی مشک پڑی ٹاپ جیسے سیاہتی مقامات دیکھنے دسمبر سے فروری تک یہاں کا روک کرتے ہیں لیکن اس بار خوش نصیب سیاہوں کو ہی یہ مناظر دیکھنے کو ملے بہت انجوائے کرنے کے لئے ہم تین دنوں سے آئے ہیں پر تین دنوں سے بھر پاری نہیں ہے پر آج بھر پاری بہت زیادہ چیدی بات ہے ہر بند آتا ہے سنو فال انجوائے کرنے کے لئے ابھی تک دیکھا جائے تو شاید 80% لوگ تو ایسے نا امید ہو کے گئے سوچ کے ہم جیسے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہم بھر پاری دیکھیں گے لائف جو ہوتا ہے وہ اللہ مزانی ہے پیسے نہ زائے کے نو اللہ فیل آنے لگ گیا ہے we were planning to come لیکن ہر دفع پوسپون پوسپون ہو رہا تھا اب بھی کوئی prediction نہیں تھی لیکن ہم آگے کے چلے پڑی بھی دیکھ لیں گے but luckily ہمیں لائف سنو فال مل کے یہ دیکھنے کے لئے کم برف بارے صرف سیاحتی اعتبار سے ہی مایو سکن نہیں بلکہ ماہرین ماہولیات کے مطابق اس کے منفی اثرات آنے والے موسم گرمہ میں پہاڑی علاقوں میں پانی کی کمی اور سلاب کی صورت مرتب ہونے کا امکان ہے